اگلا کوئیزن جو ہے وہ بھی انہی بھائی کی طرف سے آیا ہے انہوں نے کہہ دی ہمارا اہلہ تشہیو کا یقید ہے کہ جو آئیم اکرام علیہ السلام ہیں یہ بلکل غلطیوں سے مصہوم ہیں اور ان کا یقید ہے وہ بقیدہ شیعہ ان کا بقیدہ یقید ہے اور آپ کے بڑے پکے فارور بھی ہیں وہ میرا ان سے آج یہ تعرف ہوئے تو انہوں نے کہہ دی ہمارا بلکل یہ پکا عقید ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں تو ساری امت کا یقید ہے کہ وہ مصہوم ہیں غلطیوں سے پاک ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو جب کھولتے ہیں تو اس میں یہ جو چیز آتی ہے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا جس پر اللہ پاک کے طرف سے کچھ سخت الفاظ بزہر محسوس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ یقید ہے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کو آپ کیا نام دیں گے دوسری بات انہیں نے کی وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں جب وہ مشلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے ایک بات کی بنیاد پر تو اس کی تعویل سنی علماء بھی اور شیعہ علماء بھی یہ کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کیونکہ ایک بہت ہی بڑے درجے کی یعنی کیا کہنے چاہیے کہ عظمت پر فائد ہوتے ہیں تو ان سے اگر ترکے اولہ بھی ہو جائے ایک ترکے مستعب بھی ہو جائے تو وہ اس کو اتنا برا جانتے ہیں اپنے لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ظلم کی آپ نے پر لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس پر آپ اللہ کے عرفات دیکھتے ہیں تو وہ ان علماء کی نفی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ پاک کے عرفات بڑے ساختے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ کلمات ادا نہ کرتے یعنی لائے لینا انتر سبحانہ کا انی کنتو من ظالمین تو وہ اس دن تک مچھلی کا پیٹ میں پڑے رہتے مردے کبروں سے اٹھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ترکیہ اللہ پر اللہ پر ساخت بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو جو آیت ہے یہ تو اپنا مصہوم انیل خطاہ ہونے کی اور علم غیب ہونے دونوں کی بڑی شدید نفی کر رہی ہے اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا گیٹا یہی ہے دیکھیں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ اگر اجازت نہیں امام حسن علیہ السلام نے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا امام حسن علیہ السلام نے جب زہر نوش فرمایا ہے تو کیا انہوں نے علم غیب کے پاوجود پیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب اس چیز کا قطع علم دیا جا چکا تھا حال تشیعہ کے قیدہ کے مطابق کیا آپ کی جائش حادث کیا ہے تو کیا اپنی جائش حادث کی طرف جانا شریع طور پر جائز ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس کا علمی جواب نایت فرما دیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ ہے آپ لوگوں کے نزدیک کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے شہید کو اپنے اوپر حرام کیا تھا وہ اس کی روایت عائشہ اور حفظہ سے ہے ہمارے نزدیک جو روایت ہیں انہوں نے ماریہ اقتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ میں ان سے مقاربت نہیں کروں گا اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم ہیں بات چلیتی ہے عائشہ اور حفظہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ٹھیک ہے نا دونوں فرقیں یہی کرتے ہیں عائشہ کا ادعا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شہید کہایا تھا سینب بنت جہش کے ساتھ اور وہاں ہمیں پسند نہیں تھے تاکہ یہ وہاں زیادہ دیر رکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے تو یہ بدبو ہم نے جب کہہ دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں شہید نہیں کہوں گا اپنے اوپر شہید کو حرام کیا لیکن ہمیں اس بات پر بہت شک ہے کیونکہ ایک عاقل شخص اس کو پتا ہے کہ میں نے شہید کہایا ایک عام آدمی بھی ہونا اس کو پتا ہے کہ میں نے شہید کہایا اس کو پتا ہے کہ اس سے بدبو نہیں آ رہی ہے شہید کی بدبو نہیں ہو رہی ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے یہ موجزات ہیں کہ ان کے جو پسینہ مبارک ہیں اس سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ ہر مشک و اندر سے ہر پسین کے خوشبو سے اس جو خوشبو زیادہ ہوتی تو یہ تو ہم اس بات کو نہیں مانتے حدیث ہمارے آحانی سے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ماریہ قبطیہ سے اب وہ ماریہ قبطیہ بھی ان کی جو ہے وہ کنیز تھی وہ کوئی ان پر واجب نہیں کہا کہ ان کے ساتھ حتمان وہ ہم بستر ہو جائیں ہم بستر ہونا مرد کے لئے ضروری ہے انہوں نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تھا کوئی ایسی بات انہوں نے دمکی دیا تھا کوئی تہدید کی تھی کوئی اسی طرح تنگ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ ہمیں شاید نہیں کہوں گا لیکن وہ شاید والی بات ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ بلکل بچے کا نا بات ہے میں شاید نہیں کہوں گا شاید کی بدو ہو تھی ہے شاید کی کہاں بدو ہو تھی ہے اصل واقعہ اس میں چھپایا جا رہا ہے تاریخ میں وہ اصل واقعہ کچھ اور ہوگا جس طرح ان کا ہمارے نزدیک ان کو بلک میل کیا گیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ آئے ہماری قطعہ کے ساتھ جو ہم بستر نہیں ہو جاؤں ہوں لیکن اس کی وجہ کیا تھے ہمیں نہیں مہنے لیکن اللہ کی جانب سے بھی جو آیت آئی ہے یا یہاں نبی علیمات تحرموا معا حلاللہ لکھ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال بنایا ہے تو آپ اس کو کیوں اپنے اوپر حرام بنا رہے ہیں یہ کسی عطاب کے علیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی غلطی ہوگی ہے کیونکہ حلال کو حرام بنانا یہ تو بہت بڑی کناہ ہوتی ہے شریعت میں بدات لعنات کسی چیز کو حرام حلال بنانا لیکن ایک شخص جو آپ کے لئے کوئی ضروری کام وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انجام دیں وہ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن آپ وہ واجب بھی نہیں ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں اس کو نہیں کرتا آپ مثلا کوک پینا یہ کوئی واجب نہیں آپ کہتے ہیں کہ میں کل سے کوک نہیں پیتا چاہے پینا واجب نہیں میں کل سے چاہے نہیں پیتا یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن حلال ہے آپ کے لئے اگر آپ پینا چاہیں تو ہمارے نزدیک یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاتفہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طرح کی دلداری ہے سپورٹ کا اظہار ہے کہ یہاں نبی آپ اپنے گھر میں اتنے مظلوم ہو گئے ہیں آپ اکیلے رہ گئے ہیں اتنے آپ کو تنگ کرتا ہیں یہ لوگ بلک میل کرتا ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے لئے حلال ہے آپ کے واحد اللہ نے جو بچہ دیا فرزند دیا ہے حضرت خدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامن مبارک سے ہیں ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وفات مدینہ میں ہوا ہے تو آپ ان سے جو اور بہت خوبصورت تھی حضرت ماریہ فرزند دیا رضی اللہ عنہ اور مصر کے بادشاہ نے ان کو تحفے کی طور پر بھیجاتا تو آپ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک باغ رکھا تھا جس کو باغ ابراہیم کہا جاتا ہے مشربت امن ابراہیم مدینہ میں وہاں پہ وہ رہتی تھی تو آپ ان سے کیوں دوری کرتا ہے تو یہ ہمارے نزدیک کوئی وہ نہیں ہے کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے اب وہ حاصل بلیک میل کا کیا واقعہ ہے وہ تاریخ میں چھپی ہوئی ہے یہ کہنا کہ انہوں نے شہد کہا تھا یہ ہمارے نزدیک قبول نہیں ہے یہ بہت ہی بچے گانا بات لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے بہرحال یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں گیا حضرت یونس علیہ وسلم سے جو تر کے اولہ ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں کوئی رکھا گیا ہے یہ دنیا میں دیکھیں ہمارے نزدیک ہم شیعہ ہیں ہمارے پاس بہت سارے حادیث روایات ہیں مخالفین کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ مؤمن کو دنیا میں جو بھی عذیت ہوتی ہے انسان مؤمن کو اس سے اس کو آخرت میں اس کا عجر ملتا ہے مثلا انسان کو دنیا میں سردرد ہو جاتا ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کا بڑا عجر ہے آخرت میں کسی کو ایک شخص جیل میں ڈال دیتا ہے مظلوم ہو کر یا کوئی شخص زندگی میں فقیر اس کی زندگی فقیرانہ گزرتی ہے تو اس کا عجر آخرت اب بچہ تھی کہ وہ مؤمن ہو تو اس کا عجر آخرت میں ملے گا حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کی پیٹ میں گئتے ہیں تو اگر وہ مثلا جیلہ عرصہ رہتے ہیں تو اس کا عجر نہیں پڑتا اور ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی وہ تفارہ ہوتا اچھا اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے تھے علاقہ ان کو پتہ ہے وہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں یہ تو جہاد میں جہاد میں تو یہ سب کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی طرف جا رہے ہیں ان کی شہادت کا امکان ہے یا شہادت کا یقین ہے تو وہ جہاد کی طرف ان کو جانا اگر واقعا وہ جہاد ہو تو یہ کوئی اس میں کوئی حرمت نہیں ہے کوئی اشکال نہیں ہے میرے آپ سے خواہش ہے کہ اس کے بعد آپ شیعوں والے سوال نہ لکھائیں آپ جو ہیں اپنے مذہب کی آپ جو ہیں اس کے سوالات لکھائیں انجنئر صاحب کے ان سے پوچھ لیں ان سے آپ مشورہ کے یہ جو سوال ہے یہ سمجھ دیں انجنئر صاحب نے کیا ہوئے اچھی بات ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کے ذہن میں بھی ڈاؤڈ ہے بس ہے یہ کتاب ہے اصول کافی میں رہے سے ملاحظہ فرمائی اصول کافی چاپ دار تعارف للمتقعات لبنان میں چپی ہے سنہ چودہ سنون مکنیس میں یہ کتاب الحجہ ہے باب نمبر ایک سو چار ان الائم علیہ السلام یعلمون متا یمتون و انہم لا یمتون ایمہ علیہ السلام کو پتا ہے کہ وہ کب مرتے ہیں اور وہ اپنے نئے نہ ہی مرتے ہیں مگر اپنی اختیار سے اچھا یہاں پہ ملائے اس میں بہت سارے احادیث ہیں احادیث نمبر چار دیکھئے ہیں قلدل الرضا علیہ السلام حسن ابن جہم کہتے ہیں کہ میں نے امہ رضا علیہ السلام کی بارکان میں ارز کیا ہے انہا امیر المؤمنین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام قد عرف قاتلہ اپنے قاتل کو وہ پہچانتے تھے واللیلت اللہ تھی یقتلو فیہا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس رات کو میں شہید ہو جاؤں گا والموذع 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 اللہ تھی یقتلو فیہا اور اس جگہ پہ وہاں جہاں با ان کی شہادت ہو نہیں تھی وہ بھی ان کو بتاتا اور ان کا اپنا جملہ ہے جب انہوں نے بتخ کو دیکھا ان کے گھر میں بتخی تھی وہ بتخی جویں شور مچا رہی تھی وہ مزید کی طرف جا رہے تھے تو بتخی انہوں نے شور مچانا شروع کیا تھا اچھا تو انہوں نے بتخوں سے کیا سوائح تتبعہ نوائح یہ سوائح سوائح بولتے ہیں کہ چیخ مارنا ان کی چیخ بکار ہے چیخ بکار کے بعد نوحے ہوں گے چیخ بکار کے بعد غم سرائی ہوگا ماتم ہوگا اچھا وَقَوْلُ أُمْكُلْثُومُ أُمْكُلْثُومُ كَقُولُ لَوْسَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ دَخْلَتْ دَاخِلَ الدَّارُ وَأَمَرْتَ غَيْرَكَ يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ اور ان کی بیٹی نے بھی ان کو بشمشورہ دیا تھا سلام اللہ علیہ کہ آپ جو ہیں آج گھر میں نماز پڑھیں کسی اور کو حکم دے رہیں کہ وہ نماز پڑھیں آپ آج باہر نہ جائیں فَأَبَا عَلَيْهَا اور انہوں نے خود انکار کیا تھا وَكَفَرَ دُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِلَا سِلَاح اور اس رات کو وہ بغیر سلاح کے بغیر تلوار کے باہر جاتے تھے اندر آتے تھے وَقَدْ عَرَفَ أَنَّا ابْنَ مُلْجِمْ لَعَنَهُ اللَّهُ فَاتِلُهُ بِالسَّعِف اور ان کو پتا تھا کہ مجھ ملعون جو ہے ان کو تلوار سے مار دے گا فرمایا کہ ارز کیا کہ اس طرح تو جائز نہیں ہے اس طرح درست تو نہیں جب ان کو خود پتا ہے کہ میں اسی رات قتل ہو جاؤں گا آپ نے قاتل کو بھی جانتے ہیں جہاں قتل ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں وقت بھی معلوم ہے بیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ مسجد میں بابا مسجد میں نہ جائیں آپ کسی اور سے نماز پر آ رہا دیں اور وہاں پہ جو حیوانات ہیں ہیوان بھی وہ بھی جو ہے شور نچا رہے ہیں نا یہ اس کا کیا وجہ ہے تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ذالک کان ولیکنہو خوئی رفی تلک اللیلہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ سب سے ہی کر رہے ہیں لیکن اس وقت اس رات کو اخیار ان کے اپنے ہاتھ میں تھا اللہ کی جانب سے کہ کیا آپ شہادت چاہتے ہیں آج کی رات یہ خاص ہم لوگوں کے لئے نہیں ہیں امام معصوم کے لئے کہ اللہ کی جانب سے ان کو پیغام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے بتایا تھا ان کو تو اس رات اگر آپ چاہیں شہید ہو جائیں شہادت اختیار کریں نہ چاہیں تو شہید نہ ہو جائیں یا تو اسی رات کو ملائکہ آئیتیں انہوں نے کیونکہ وہ محدث ہیں ملائکہ نے ان کو بتایا تھا بلی اچھا لِتَنْفِيَ مَقَادِرُ اللَّهِ عزَّوَ جَلَّ ان کو اختیار تھا کہ ایک اللہ کی جو مقادیر ہے اللہ کی جانب سے جو قضاء و قدر ہے وہ اجرا ہو جائے یا کہ نہ یہ نہ ہو ان کی جان بچ جائے تو ان کے اپنے چوئیس ہے اچھا دوسری روایت دیکھئے بلی اِنَّ اللَّهَ عزَّوَ جَلَّ غَضَبَ عَلَى الشِّعَ فَخَيَّرَنِي فِي نَفْسِ اَوْهُمْ فَوَقَيْتْهُمْ اللَّهِ بِنَفْسِ حضرت مصب نے جعفر علیہ السلام کی خدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب میرے شیعوں پر نہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ میرے شیعوں پر غضبناک ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یا آپ کو شہادت ملنی ہے اللہ کی جانب سے مجھے پیغام آیا ہے آپ شہید ہو جائیں یا تیرے شیعوں پر عذاب نازل ہوگا کون سا آپ مر چاہتے ہیں تو میں نے شہادت اپنے لئے قبول کی میں نے اپنے جان سے شیعوں کو بچا دیا ہے اچھا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں مزید امام حسین علیہ السلام کے متعلق اچھا اسی صفحے میں امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت امام حسین علیہ السلام پر نازل کیا اور نصرت نازل ہو گئی اللہ کی جانب سے آسمان اور زمین کے درمیان نصرت وہاں پر تا اللہ کی جانب سے ان کو نصرت ملے پیروز ہو جائیں جیشی عزید پر امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوئیس دے دیا اختیار دے دیا تخییر ہے کہ آپ پیروزی پسند کریں پیروزی شہادت لقاء اللہ پسند کریں لقاء اللہ کون سے آپ کو پسند ہے فختار لقاء اللہ تعالی تو امام حسین علیہ السلام نے لقاء اللہ کو آپ کو چنا ہے اچھا اس کے علاوہ میرے عزیز ہمارے روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو آئندے کا علم ہے احمی تحرین علیہ السلام سے چھپایا جاتا ہے اللہ بعض دفعہ کسی بھی مسالح کے بنا پر اگر چاہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے حجت کو آئندے جو واقعات ہیں کسی خاص واقعہ ان سے پوشیدہ رکھے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس کا علم اللہ تعالیٰ ان سے چھپا لیتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا واقع ہوگا اس طرح بھی ہوتا ہے تو بہرحال ان کی جو شہادت ہے احمی تحرین علیہ السلام کی اگر وہ چاہتے شہید نہ ہوتے شہید نہ ہوتے لیکن ان کو تخیر ہے اور لیکن وہ ہمیشہ احمی تحرین علیہ السلام آخرت کو دنیا پر وہ ترجیح دیتے ہیں آجیہ اور نسی طرح دنیا پر